میں نے وقت بہت لیا لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شعور چرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے یا ہم سپیکر انتخابی شکایت پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے اداتیں موجود ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے ٹربینلز ہے ہائی کورٹس ہے سپریم کورٹ ہے آئی ایم ایف کو خط لکن کی کیا ضرورت تھی اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پارلیمان پر اتوار نہیں مگر اغیار پر اتوار ہے یہ جناب سپیکر اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے کیا دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی کبھی کوئی گملہ تھوڑا کبھی لانگ مارچز کیے چھتر سال میں پہلی مرتبہ چودہ اغس کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا چودہ اغس تو خوشیہ بنانے کا دن ہوتا ہے چودہ اغس تو سیلف انٹرسپیکشن کا دن ہوتا ہے چودہ دن تو چراغہ کرنے کا دن ہوتا ہے کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا یہ راز ایک دن ضرور کھڑے گا جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشابرت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے دوہزار اٹھارہ میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی الیکشن میں دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوبٹے پینا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے ان کی صاحبزادی جیل میں تھی ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ مطرمہ میری پیاری بھابی اللہ کو پیاری ہو گئی جہاں سپیکر میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈٹ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کاؤنسل کے میمبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کے آئیں حکومت بنائیں ہم آپس میں بیٹھیں گے آئیں ہم پوزیٹف کردار ادا کریں گے آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے آپ بھول گئے کہ فارٹ اف کے زمانے میں اپنے میمبروں کو تو آپ ایجنٹیوں کی ذریعے ہانگتے تھے ہم نے فارٹ اف میں والنٹریلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا کشمیر کے لیے جب ابی نندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھرا کر ہم اکٹھے ہوئے آپ نہیں آئے ہم وہاں بیٹھے رہے جہاں بے سپیکر یہ ہے وہ کووٹ کا زمانہ آیا میں پاکستان آیا کانفرنس ہوئی اور امران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ امران نیازی بیٹھے ہیں تو میں نے پوچھا انہوں نے کہا جو ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں میں نے کہا کہ کووٹ سے زیادہ کو ضروری کام ہے یہ عالم ہے جنابی سپیکر یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوشدلی سے محبت سے بات چیز سے حکومت بنائی یاد رہے کہ اپسیڈ کو ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو ساڑھے چار کروڑ ووٹ ملے ہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے یہ جمہور کا طریقہ ہے یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہاں سپیکر اگر واقع ہم ایک ملک ایک گھر ایک خاندان ہے تو پھر یہ نفاق کیوں ہے یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے نفرت گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جس سب اس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانے قربان کر گئے انہوں نے جلوطنی اختیار کر لی لگے مگر کبھی قوم کو غلط راستے پر ہی جانے دیا کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے تو کہنے کی بات نہیں کی میرے قائد نے ان زومانے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا تمام تر اختلافات کے باب جو یہی حسن ہے جمہوریت کا یہی پارلمانی روایات ہیں یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے اور میں آج یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں نام سپیکر جس طرح میں نے دوزار اٹھارہ میں بطور حضب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق محشت کی بات کی تھی میں نہ صرف آج پھر مساق محشت کا عیادہ کرتا ہوں اس کے ساتھ مساق مفامت کی میں ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں مل بیٹھیں آئیں مل بیٹھیں مل کر ہم پاکستان کی قسمت سوارے مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو بٹھائیں میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچالیں جب تھنڈے ہو کر بیٹھیں تو تھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں جناب سپیکر مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے اور وہ ہے صوبائی تاثبات کو ختم کرنا یہ چار قائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں چاروں میں قومی جگزیتی چاروں میں ہم آنگی چاروں میں محبت چاروں میں ترقی کی دورد مصابی چاروں کو مصابی حقوق یہ ہے وہ وفاق کا دھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے یہ لیدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نئی زد میں تھا دیشت گردی کے باقی صوبے بھی تھے اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں پر ان زومان کے بڑوں نے شہادتوں کے جام نوشت کیا اماں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلنا حملے ہوئے اللہ نے اپنا ہاتھ دیکھ ان کو بچایا اماں پر بلو بلور فیملی پشاور کی سندھ کے عوام نے سندھ کے سیاسی لیڈروں نے پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے میرے بلوچستان کے زومان یہاں بیٹھے ہیں ان کی نرازگیاں جائز بھی ہیں کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لا پتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے ضغموں پر مرم نہیں رکھا جا سکتا اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زغمہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو ہم کھلے دل کے ساتھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا اسی لیے علامہ اکبار نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عظم عظم نو درکار ہے مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ نوجوان بچوں اور بچوں کے لیے بہترین پاکستان سماجی اور معاشی انصاف یہ ہمارا نصب الاین ہے اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام تمانائیاں صرف کر دیں گے باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں جناب سپیکر مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم مگر ہمیں منڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے قوم کے نوجوان بچے اور بچوں کی صلاحیت پر ہمیں برپور بھروسہ ہے میں آپ سے اصحار اور قربانی جناب سپیکر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ایوان کے خدمت میں پورے پاکستان کے پچیس کور عوام سے کہ میں آپ سے اصحار اور قربانی کی ایسی طوک کو نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں پہلے ہم خود مثال بنیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور پھر آپ سے طوک کو کریں گے یہاں سپیکر محنت اور امانت اور دیانت ہمارا شاعر ہے قائد عاظم محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاقید کرتا ہوں کام کام اور بس کام قائد عاظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے آلہ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمنا نہ کر سکے چاہے کوئی گھڑی والا ہو جب اغیر گھڑی کے ہو نیام سپیکر ایک مدبر شیاسددان نے کہا تھا آسک نوٹ وٹ جور کنٹری کے ڈو فوری آسک وٹ یو کن ڈو فور یور کنٹری آج یہ مرلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا اس نے ہمیں بہت کچھ دیا انہیں وزیر اعظم بنایا انہیں سپیکر بنایا انہیں پریزنٹ بنایا انہیں فورنس بنایا انہیں سپیکر بنایا ان کو بزراء بنایا مجھے خادم بنایا آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے اور چرچل نے کہا تھا آئی اپ ناتنگی چو آفر بٹ بلڈ ٹوائل ٹیرنٹ سویٹ نیام سپیکر جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو نیک نیتی ہو جذبہ جواں ہو تو پھر سب کچھ ممکن ہے کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گمرایا نہیں کرتے نام سپیکر میں آخر میں یہ ارز کروں گا آخری بات کرنا چاہتا ہوں اگر آج ہم موجوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ موجے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں ہاتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ ارونما ہوتے ہیں میندی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بلتی ہیں ہاتھ ہی دعا ہیں ہاتھ ہی دعا ہیں ہاتھ ہی چھفا ہیں انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے موجوں کا مقابلہ کر کے دریاہ بھول کر سکتے ہیں قوم کو اب کسی بزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے نتیجہ ان کے حمد اور برداشت کا نتیجہ اور ہمارے عظم کوششوں قربانی اور احسار کا نتیجہ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساکہ مشید کی پیش خس کی اور اب حکومت میں انہیں مساکہ محفامت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں ہماری کوئی ذاتی انا نہیں کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف آصف العظیر بلاول بھٹو جناب خالد بکشی جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں کیونکہ پاکستان اور یہ عوام یہ پورا ہاؤس پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں دفن کر سکتے ہیں یہ شاید ہمارے آپس کی دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھرڈے دل سے سوچیں بات عصیدی صاف عوام کو چاہیے انصاف بات عصیدی صاف انصاف بات عصیدی صاف عوام کو انصاف چاہیے پاکستان کائد آزم شکریہ خدا عمر ایوب خان صاف موسیقی